نمسکار بہت سباگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جوٹسنا پاٹنی میرے ساتھ میرے سیوگی منیش پرساد بھی جڑے ہوئے ہیں بارش اور بار پار انڈیا ٹی وی کی گراؤنڈ زیرو سے یہ سپیشل رپورٹ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کو بتا دیں بڑی خبر سے شروعات کر رہے ہیں دراصل اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں وہ یمونہ ندی سے سٹا ہوا یمونہ کا گھاٹ نمبر 28 ہے اور یہاں پر جلستر کافی بڑھ چکا ہے اس کے پرمختہ دو کارن ہے کیونکہ پہاڑی علاقوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور جو پہاڑی علاقے ہیں ہماچل اتراخند وہاں کا پانی ہتنیکنڈ بیراج میں آتا ہے اور یہی کارن ہے کہ برسات وہاں پر رک نہیں رہی ہے اور ہتنیکنڈ بیراج میں پانی جو ہے وہ ایک لاکھ کیوسیک کو پار کر گیا ہے اور وہاں سے پروٹیکال کے تحت پانی چھوڑا گیا ہے ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق سوا دو لاکھ کیوسیک پانی چھوڑا گیا ہے پہلے رویوار کو صبح آٹھ بجے کی خبر سامنے آئی تھی پھر چار بجے پھر سے پانی چھوڑا گیا تھا اور جو تازہ جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق آج صبح آٹھ بجے ایک بار پھر سے ہتنیکنڈ بیراج سے پانی چھوڑا گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ چوبیس سے اٹالیس گھنٹے اس پانی کو یمونہ اور دلی کے علاقوں میں پہنچنے میں لگ رہے ہیں اور کیونکہ رویوار کو پانی چھوڑا گیا تھا ایسے میں جو جلستر ہے یمونہ کا وہ بڑھ گیا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو پیپل کا پیڑ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے یہاں تک پانی نہیں ہوا کرتا تھا پوری سیڑیا نیچے کی طرف جاتی تھی لیکن ہتنیکن بیراج سے اب کیونکہ پانی چھوڑا گیا ہے تو جلستر آپ دیکھئے اوپر تک پہنچ گیا ہے یہ پورا نیچلا علاقہ ہے جہاں لوگ رہتے ہیں ریایشی علاقہ ہے اور صرف تین سیڑیاں نظر آ رہی ہیں باقی کی ساری سیڑیاں اس پیپل کے پیڑ تک پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وارٹر لیول دو سو پانچ میٹر کو پار کرے گا تو پھر ڈوب کشیتر والے علاقوں کو ان نیچلے علاقوں کو خالی کرانے کا کام شروع کیا جائے گا ایک مہتپون جانکاری جو مل رہی ہے وہ یہ کہ جو وارننگ لیول ہے اس کو پار کر چکا ہے یمونہ کا جلستر وارننگ لیول ہے دو سو چار دشملہ پانچ اور یہ اب بڑھ کر ہو گیا ہے دو سو چار دشملہ آٹھ آٹھ اب قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ کل تک لیول بڑھ کر دو سو پانچ میٹر ہو جائے گا ایسے میں پرشاسن پوری طرح سے تیار ہے مستید ہے اب کیونکہ لگاتار بارش کا جو پانی ہے وہ بڑھ رہا ہے اکھٹا ہو رہا ہے نیچلے علاقوں میں تو دلی کے جو دوسرے علاقے ہیں وہ بھی اس سے پرابہت ہیں لٹین زون میں پانی چلا گیا ہے سانسدوں کے گھر تک میں پانی چلا گیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے دلی کے مکھی منتری ارون کیجریوال نے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں اس بات کو لے کر چرچہ ہوئی کہ کس طرح سے راجنیتی نہ کر کے اس مدے میں لوگوں کو راہت پہنچائی جائے میرے سایوگی منیش پرسات بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں منیش وہاں سے آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں وہاں کس طرح کی ستی جلستر کتنا بڑھ چکا ہے over to you جو سانس جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ بیراج ہے اور سچائی ویبھاگ کا یہ بیراج یہی میزہ کرتا ہے کہ اس سمیں یمنا کا جلستر کیا ہے جو یہاں کے سینئر اوفیشلس ڈی ایم ایسٹ ہیں ان کے مطابق کل صوبہ دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک کا وقت وہ ہوگا جب یمنا اپنے خطرے کے نشان سے اوپر ہوگی اور اسی لیے جیسے جیسے ہتی کٹ بیراج سے پانی چھوڑا گیا یمنا کے ایریا میں وزیرہ باد سے لے کر جو جیتپور یعنی جو اوکھلا کا ایریا ہے یہاں پر چار سے پانچ ایسے بیراج ہیں جو جن کو اوپن کر دیا گیا ہے ٹھیک سامنے جس بیراج پر ہم ہیں یہ آئی ٹیو سے اکشردھام جانے والے راستے پر ہے سامنے اس سمیں دو سو تین سے دو سو چار کا جو لیول ہے یمنا کے جلستر کا وہ دکھائی دی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کا بہاب ہے وہ بہت تیز ہے اسی وجہ سے احتیاطن طور پر جو آپ دیکھیں تو یہاں سے مونٹرنگ ہر ایک گھنٹے پر کی جا رہی ہے تاکہ پانی کے لیول کو دیکھا جا سکے اس کے ساتھ جو یہاں پر بیراج ہیں یعنی جو پانی کو بلوک کرنے کے لیے بیراج تھے ان سب کو کھول دیا گیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور ان سبھی جگہ پر تیز پانی کا بہاب بھی دکھائی دی رہا ہے اور یہی سے اس کو ماپا جاتا ہے اس سمیں ستی دلی کی یہ ہے کہ NDRFP ٹیمز کو بھی سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے کل ملا کے چالیس ہزار لوگ ہوں گے جو اس کی چپیٹ میں آئیں گے اس کے ایفیکٹ میں آئیں گے اسی لیے اس پورے ایریا میں چالیس ہزار لوگوں کو سرکشت رکھنے کی پوری تیاری کی گئی ہے میرے ٹھیک سامنے جو یہ لور لائن ایریا ہے دراصل یہ لور لائن ایریا جیسے ایسے وزیر آباد کی طرف جاتا ہے یعنی یمنا جہاں سے انٹری کرتی ہے اوکلا تک جل بھراف کی ستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پانی کا اوور لائپ ہو جاتا ہے اسی لیے پینتالیس جو بوٹس ہیں اس سمیں ان کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے NDRF ٹیم کو کہا گیا ہے کہ آپ وہ آپ سٹینڈ بائی پر رہیں تو یہ اس سمیں یمنا کی ستی ہے لیکن اس ستی اس لیے بچ سے بطر ہونے کی سمبھاونا ایجادت جاتا ہی گئے کیونکہ جو اس سمیں پانی ریلیس کیا گیا ہے ہتنیکن بیرا سے وہ پانی کل صبح دس بجے سے بارہ بجے کے بیچ دلی کے اندر انٹر کرے گا اور پھر اس کا فیلاف کی ستی ایسی ہوگی کہ یہ چاروں طرف یعنی یمنا کے لور لائن ایریا میں یہ فیلے گا اور اس کی وجہ سے waterlogged اور overlapping جو ہے پانی کا وہ دکھائی دے گا اسی لیے احتیاط برتتے ہوئے announcement کی جا رہی ہے منیادی کروائی جا رہی ہے لوگوں کو جا کے بتایا جا رہا ہے لیکن سب سے زیادہ سنکٹ جو ہے خاص طور پر تین ایریا پر ہیں پہلا ایریا سونیا ویہار ڈلی کا سونیا ویہار جو کی بلکل یمنا سے سٹا ہوا ہے اس کے بعد اوکھلا اور جوسنا یہی تصویر اس سمیں دیش کی رازدھانی دلی کی ہے کہ جہاں پہ لیوٹین زون سے لے گی یمنا کا کنارہ سب اس سے affected ہے جوسنا بلکل ٹھیک کہہ رہے منیش اور اسی کو دیکھتے ہوئے پوری تیاری کر لی گئی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے بھی منتریوں اور ادھیکاریوں کے ساتھ پورے اتر بھارت میں بارش اور بار کی جستتی ہے ان حالاتوں پر جانکاری لی اور سبھی کو الورٹ رہنے کو کہا گیا ہے اسی بیچ یہ بھی بتا دیں کہ یمنا ندی سے سٹا ہوا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جسے پرانے لوہے کا پل والا علاقہ کہا جاتا ہے وہاں پر بھی بڑی سنکھیا میں لوگ پینٹ اور کچھے مکانوں میں رہتے ہیں اور وہاں پر بھی یمنا کا جلستر بڑھ رہا ہے اسے ماپنی کا ایک آنکڑہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں وہاں پر کس طرح سے یمنا کا جلستر جو ہے وہ اپنی خطرے کے نشان کو کروس کر چکا ہے وہاں کی ستیوں کا وہاں کے حالاتوں کا جائزہ لیا میرے سیوگی سوئب رضا نے اس وقت ہم جو لوہے کا پل ہے دلی کا پرانا جو لوہے کا پل ہے اس کے نیچے ہے اور بہاو دیکھیں یمنا کا قدر تیز ہے اور جس طرح سے ہتنیکن بیراج سے پانی لگاتار چھوڑا جا رہا ہے اس کے بعد یہ اندیشہ لگا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج شام تک جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں اور آسفاس کے جو یہ جتنے بھی نیچے اس لوہے کے پل کے جھگی جھوپڑیا بنا کر کچھ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان سب کو ہٹنے کے لئے یہاں سے کہہ دیا گیا ہے یہ لوگ اپنا جو سامان ہے وہ لے کر یہاں سے اب دیرے دیرے جا رہے ہیں ادھر دیکھیں سامان وہ جو سامان ہے وہاں پر رکھا ہوا ہے وہ لوگ بھی لے کر جا رہے ہیں سب کو یہاں سے ہٹنے کے لئے کہہ دیا گیا ہے کیونکہ رات کے وقت پانی اس کو پار کر جائے گا کیونکہ ہٹنے کن بیراج سے لگاتار پانی جو چھوڑنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہاں نہ رکے ہو سکتا ہے رات کے وقت یہاں پر پانی تیجی کے ساتھ یمنا کا جو پانی ہے کیونکہ بہاو بہت زیادہ تیز ہے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی سرکار کی جو منتری ہاتشی وہ بھی یمنا میں آج نظر آئی اور جو بھی حالات ہیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا موزمی بھاگ کی طرف سے بھی لگاتار چیتاونی دی گئی ہے کہ جو برسات ہے وہ ابھی ایک دو دن اور جاری رہے گی کل بھی ہم نے جو بھاری بارش ہے وہ دیکھی اور لگاتار جو یمنا کے کنارے والے علاقے ہیں جو بستیاں ہیں دلی میں بھی ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ احتیاط برتے اور احتیاطاں جو آس پاس ہے بلکل جو پاس کے گھر ہے یمنا کے ان کو تیک طریقے سے خالی کرانے کی جو بات ہے وہ کہی جاری ہے اس سمیہ دیش کی رازدھانی دلی میں الگ الگ جگہ پر وارٹر لاغنگ ہے وارٹر لاغنگ اگر بارش جس طریقے سے آج ہوئی ہے بہت کم اس کے جو ملیمیٹر ہیں وہ ماپے گئے ہیں اگر آج اور کل یہ بارش نہیں ہوتی تو دیش کی رازدھانی دلی میں وارٹر لاغنگ جرور سوک جائے گی لیکن سب سے بڑا خطرہ اگلے چوبیس گھنٹے میں یمنا سے ہے یمنا جو کل صبح دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک وہ سمیہ رہے گا جس سمیہ یہ خطرے سے اوپر بڑھے گی یعنی دو سو چھے دشملہ پانچ تین جو ہے وہ ماپا جا رہا ہے اور اس کا فلو بہت تیز ہوگا اسی وجہ سے جو لور لائن ایریا ہے یمنا سے سٹے ہوئے علاقے ان پر اس کا سیدھا اثر ہوگا اب ہم آپ کو سیدھا میری اپنی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اس آن گراؤنڈ جا کر اس کو دیکھا سمجھا اور آپ لوگوں کے لئے تیار کی ہے ہم اس سمجھے یمنا ندی پر ہیں اور وارٹر لیول انکریز ہو رہا ہے ہتنی گھڑ نے بیرات سے جیسی پانی ریلیز کیا گیا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک پلہ گاؤں جو کی وزیر آباد سے پہلے پڑتا ہے وہاں سے لے کر اوکھلا بیرات تک یعنی سونیا ویہار پشتا آئی ٹی او ان سبھی ایریاز میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پیچھے رہنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اس سمجھے جو ہاؤس بوٹ انچارج ہے وہ خود اس کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں بتا رہے ہیں اس کی جانکاری دے رہے ہیں وہیں جو ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی انہیں پیچھے رہنے کے لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ریور بیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر کئی لوگ کھیتی کرتے ہیں اور قریبن چالیس ہزار ایسے لوگ ہیں جو سیدھا اثر جن کے اوپر پڑے گا اسی لئے بوٹ کلپ نے قریبن اکتالیس بوٹ کو سٹینڈ بائی پر رکھا ہے تیراک سٹینڈ بائی پر ہیں اور سبھی لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ سترک رہے ہیں سرکشت رہے ہیں آپ اناؤنسمنٹ کر کے سب کو بتا رہے ہیں کس کس ایریا میں آپ پہنچے ہیں کیونکہ وارٹر لیول انکریز کر رہے ہیں ہم ساری بوٹے قریب پینتیس بوٹ کے قریب ہم نے یمنا میں اتاری ہوئی ہیں جو رات دین ریسکو پیٹرولنگ کر رہی ہیں یہ کیونکہ کسان بہت سارے ہیں کھیتی کے یہاں پہ کرتے ہیں اس کے ساتھ سونیا ویہار اور کافی آبادی والا ایریا ہے ان سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ الیٹ رہے ہیں ہم ان کو یمنا سے باہر نکال چکے ہیں کافی لوگوں کو اور جو رہ رہے ہیں ان کو اناؤنشمنٹ کر کے ان کو دیر دیرے نکال رہے ہیں یمنا سے دلی کے حالاتوں کا جائزہ منیش نے اپنی رپورٹ کے ذریعے لیا اب ارون کے جریوال کی بات کرتے ہیں کیونکہ آج انہوں نے ایک مہتپون بیٹھک بلائی تھی اور اس بیٹھک میں تین بڑی باتیں ان کی طرف سے کہی گئے پہلی بات کی دلی میں جس طرح سے حالات ہیں بار بارش ہو رہی ہے یمنا کا جلستر بڑھ گیا ہے اس پر راجنیتی نہیں کرنی چاہیے مل کر اس مدے کو اس پریشانی کو سلجھایا جا سکتا ہے دوسری بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ آٹھ اور نو جولائے کو بارش اتنی زیادہ ہوئی جس کی ایکسپیکٹیشن تھی نہیں اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بارش ہونے کے کارن ڈرینیج سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو دلی کا ڈرینیج سسٹم ہے وہ اتنی بارش کے لحاظ سے بنا ہی نہیں ہے پورے مونسون کی بارش جو ہے وہ کچھ دنوں میں ہی ہو گئی ہے اور یہی کارن ہے کس طرح کا فیلئر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ارون کیجریوال کو اپنے پچھلے سال کا وہ بیان یاد کرنا ہوگا جب انہوں نے سارا ٹھیک را اس طرح کے حالاتوں کا ایم سی ڈی پر پھوڑ دیا تھا اور اس وقت ایم سی ڈی پر بی جے پی کا قبضہ تھا لیکن ایس بار ایم سی ڈی پر ارون کیجریوال کی پارٹی کا قبضہ ہے میر بھی ارون کیجریوال کی پارٹی کا ہے تو ایسے میں یہ دوہرہ ماں پدند کیوں ارون کیجریوال کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کئی آفیسز کو میں جانتا ہوں جنہوں نے رات رات بھر 24-24 گھنٹے کام کیا ہے لیکن جتنی بڑی سمسیہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے چاہے جتنے مرجی ایفرٹس کیے جائیں all ایفرٹس approving less وہ سب کم ثابت ہو رہے ہیں جتنے بھی ہم ایفرٹس ابھی کرتے جا رہے ہیں اب تھوڑا سا سیچویشن کے اوپر میں ایک background بتا دیتا ہوں کہ 8 اور 9 جولائی کے جو 24 گھنٹے تھے ان 24 گھنٹوں میں 153 mm بارش ہوئی ہے 153 mm بارش ہوئی ہے چالیس سال میں یہ دلی کا اب میں ڈیٹا دے رہا ہوں باقی سٹیٹس کا نہیں دے رہا چالیس سال میں اتنی بارش پہلی بار چالیس سال کے بعد ہوئی ہے انیس سو بیاسی میں 169.9 170 mm بارش ہوئی تھی اس بار 153 mm بارش ہوئی ہے سو unprecedented بارش ہے اتنی بارش کو برداشت کرنے کے لیے ڈلی کا سسٹم ڈیزائنڈ نہیں ہے تو ظاہر طور پر لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ سے آئی پی سیار اور یمونہ کے تٹ پر ہیں اوفان بڑھتا جا رہا ہے سیچویشن اس اگلے دن یعنی کل سوبے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک اعتیاد برتنے کے لیے سب بھی لوگوں کو کہہ ہے جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ بیراج ہے اور یہاں پر بیراج میں جو خطرے کا لیول ہے وارننگ لیول ہے اس لیول پر اس سمجھے یمونہ بہ رہی ہے 204.48 پر ہے اور انوان یہ کیا گیا ہے کہ کل سوبے تھا کہ 206.32 کو پار کر جائے گی جیسے ہی ہتنیکنڈ کا پانی اس بیراج سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے گا اسی وجہ سے احتیاطن ان سبی بیراجوں کو کھول دیا گیا ہے تاکہ پانی کا بہاہ تیز ہو وارٹر کرنٹ اور وارٹر فلو جو ہے آپ اسی سے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پر کتی تیزی کے ساتھ یمونہ بہتے ہوئے آگے جا رہی ہے اور یہ حالت کہ دیش کی راستانی دلی نہیں بلکہ ہریانہ پنجاب اور یمونہ ندی کے راستے پر آنے والے سبھی ایریاز اس کی چپیٹ میں ہوں گے اسی لیے احتیاط کے طور پر کہا گیا ہے کہ آپ سرکشت رہیں سچیت رہیں پینک بلکل بھی نہ کریں لور لائن ایریاز یعنی جو یمونہ کے کنارے بسے ہیں ان سبھی ایریاز کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرکشت ٹھکانوں پر جائیں اسی لیے دلی سرکار اور یہاں تک کی ایڈمیسٹریشن نے ریلیف کیم سیٹ اپ کیے ہیں کئی سکولز کو اس کا ریلیف کیم کے طور پر استعمال کرنے کے لئے کہا ہے اور اوکھلا جہاں پہ کافی جیدہ آبادی ہے سونیا ویہار وزیر آباد اس کے علاوہ پشتا ان سبھی ایریاز میں لگاتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ موسم ویبھاک کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹے رک رک کر دیش کی رازدانی دلی میں بارش ہوگی لیکن جو آس پاس کے راجیوں کا اثر ہے وہ صاف دکھائی دی رہا ہے اور اسی وجہ سے جہاں پہ جوسنا کھڑی ہے وہاں پر تیز بہاو دکھ رہا ہے اور وہاں پہ ڈینجر مارک بھی لگا دیا گیا ہے جوسنا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں منیش آپ آپ اوپری کشیتر میں کھڑے ہیں بیراج پر میں نیچے لو لائنگ ایریا ڈوب کشیتر میں کھڑی ہوں اور سب سے پہلے میں تصفیریں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے جو جلستر ہے وہ بڑھ گیا ایک بار پھر سے آپ دیکھیں وہ پیپل کے پیڑ کی شاخہ وہ ٹہنی آپ کو نظر آ رہی ہوگی نورمل ڈیز میں پانی یہاں تک نہیں رہتا ہے یعنی کہ یہ جو سیڑیاں ہیں وہ سیدھے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں آگے لیکن اب کیونکہ ہتھنیکن بیراج سے پانی چھوڑا گیا ہے رویوار سے ہی پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری رہا آج صبح بھی آٹھ بجے پانی چھوڑا گیا ہے اور سوہ دو لاکھ کیو سیک بتایا جا رہا ہے اب تک پانی چھوڑا جا چکا ہے اور یہی کارن ہے کہ جلستر بڑھتا ہوا جا رہا ہے یہ گھاٹ نمبر اٹھائیس ہے اور یہاں سے اگر آپ آگے کی طرف بڑھیں گے یعنی کہ جہاں پر یمونہ کا فلو جا رہا ہے وہاں پر وہ پرانا پل ہے جس کے نیچے لوگ رہتے ہیں اور ان سے بھی جگہوں کو خالی کرنے اور دوسری سرکشت جگہ جانے کے لیے کہا گیا ہے جل کمبیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں جب میں صبح یہاں پر موجود تھی صبح میں یہاں کی تصویریں دکھا رہی تھی اور اس وقت اتنا وارٹر لیول تھا نہیں اچانک سے دوپہر کے بعد پہلے ایک بجے وارٹر لیول بڑھا دو بجے اب وارٹر لیول بڑھ کر دو سو چار دشملہ آٹھ آٹھ میٹر پر پہنچ گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ جو اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کو سترک رہنے کیلئے کہا گیا ہے اور پرشاسن کی طرف سے لگاتار چیتاونی جاری کی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سرکشت ستھانوں پر جائیں نیچے کی طرف نہ جائیں اور جو ٹورسٹ ان گھاٹوں میں آتے ہیں فیلحال ان کی آواجاہی بھی بند کر دی گئی ہے ایک بار پھر سے میرے سیوگی منیش کا رکھ کرتے ہیں منیش یہ نچلک شیتر کا حال ہے حالانکہ لوگ ابھی یہاں پر موجود ہیں لیکن ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہی سرکشت ستھانوں میں رہیں اور چلے جائیں اور اسی لئے ہیماچر پردیش اتراخند اور پنجاب جہاں پنجاب میں دو دو فلور تک یعنی 20 فٹ تک پانی ہے اپارٹمنٹس کے بیچوں بیچ تو اتراخند سے سہلاب کی تصویریں آ رہی ہیں